علیہی تبکلت و رب العرش العظیم اللہ مصلے علیہ سیدنا محمد وآلہ آلی سیدنا محمد و بارک و سلم سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سفر پہ تھا تو میں چلتے چلتے جب بیت المقدس پہنچا تو وہاں پہ میں نے ایک جماعت کو دیکھا کہ اس جماعت کے تمام لوگ بڑی محنت اور ریاضت میں مشہول تھے یعنی کھیتی باڑی کر رہے تھے محنت کر رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے عبادت کے اندر زکر کے اندر مشہول تھے جب میں نے ان کو عبادت کے اندر جھٹے ہوئے دیکھا یعنی مشہول دیکھا تو میں ان کے پاس گیا اور ان سے جا کر میں نے پوچھا کہ آپ کون لوگ اس جماعت سے میں نے پوچھا کہ آپ کون لوگ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے قلیم ہم آپ کی امت کے لوگ ہیں یعنی ہم کلمہ گو ہیں تو آپ نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں انہیں نے کہا کہ ہم یہاں پہ صرف عبادت کرتے ہیں اور تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنے پیٹ کے لیے کرتے ہیں صبر ہمارا لباس ہے صبر ہمارا لباس ہے یعنی کوئی دنیا کی تمہ نہیں ہے اللہ نے جو کچھ دیا ہوا ہے بس اس کے پر ہم صبر کر رہے ہیں صبر ہمارا لباس ہے اور یہ جو جڑی بھوٹیاں ہیں یہ ہمارا طعام ہے یہ ہمارا کھانا ہے اور بارش کا پانی جو برس جاتا ہے بس وہ ہی ہمارا مشروب ہے وہ ہمارا پانی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے باقی سارا وقت جو ہے یوں ہم عبادت کے اندر اللہ کے ذکر کے اندر تسبیح اور تحلیل کے اندر لگی ہیں سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سارے حالات کو دیکھا تو آپ بڑے خوش ہوئے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا اس بات پر فخر تھا کہ میری امت کے اندر اللہ نے ایسے برگزیدہ بندوں کو پیدا فرمایا ہے ایسی جماعت میری امت کے اندر موجود ہے جو اتنی اللہ کی عطاعت کر رہی ہے فرما برداری والی زندگی گزار رہی ہے جب سیدہ موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے تو میرے رب نے وحی کی اے میرے موسیٰ تو اپنی امت کی جماعت کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے مجھے میری است و جلال کی قسم ہے کہ جب میرے محبوب کی امت آئے گی جب میرے محبوب کی امت آئے گی تو وہ دو رکت نماز پڑھیں گے میں نے ان کو ایک دن دیا ہے ان کو ایک دن دیا ہے اس دن میں وہ سرے دو رکتیں پڑھیں گے تو ان کی ستر سال کی عبادت سے بھی افضل ہو جائے گا اب وہ جو سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے وہ وہاں پہ ستر سال سے دن رات مشکت کر رہی ہے ریاست کر رہی ہے مگن ہے انہیں دنیا کی کوئی ہوش نہیں ہے دن رات عبادت جو ہے اپنی شریعت کے مطابق کر رہے ہیں تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں لیکن میرے رب نے کیا اشاء فرمایا کہ اے میرے کلیم جب میرے محبوب کی امت آئے گی ان کو میں نے ایک دن دیا ہے اس دن اگر وہ صرف دو رکتیں پڑھ لیں گے تو ان کی دو رکت پڑھی ہوئی مجھے اس ستر سال کی عبادت سے بھی زیادہ محبوب ہوگی تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ وہ کون سا دن ہوگا کون سی گھڑی ہوگی کہ جس میں وہ دو رکت پڑھیں گے اور ان کی ستر سال کی عبادت سے بھی افضل ہو جائے گی تو میرے رب نے فرمایا وہ جمعہ کا دن ہوگا جمعہ کا دن ہوگا جمعہ کی جو دو رکتیں پڑھیں گے وہ دو رکتیں ان کی ستر سال کی عبادت سے مجھے زیادہ محبوب ہوں گی تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ کاش یہ جمعہ کا دن ہمیں مل جاتا کاش یہ جمعہ کا دن ہمیں مل جاتا تو میرے رب نے فرمایا کہ اے میرے کلیم اے میرے موسیٰ تیرے لئے جمعہ کا دن نہیں ہے تیرے لئے ہفتے کا دن ہے تیرے لئے ہفتے کا دن ہے اور میرے عیسیٰ کے لئے اتوار کا دن ہے میرے ابراہیم کے لئے سنوار کا دن ہے میرے زکریہ کے لئے منگل کا دن ہے اور میرے یائیہ کے لئے بودھ کا دن ہے اور میرے آدم کے لئے جمعہ رات کا دن ہے اور میرے محبوب کے لئے جمعہ کا دن ہے میرے محبوب کے لئے جمعہ کا دن ہے جس نے جمعہ کی دو رکتیں پڑھی بنی اسرائیل کی جو عبادت ہے ستر سال کی اس سے بھی زیادہ افضل ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے انشاء فرمایا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے کلام کیے بغیر جس نے سات مردبہ کل ہوا اللہ احد کونسی سورت کل ہوا اللہ احد سورت اخلاص پڑھی سات مردبہ سور فلق کل اعوذ برب الفلق سات مردبہ سور ناس کل اعوذ برب ناس پڑھی بعد نماز جمعہ کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے تو اللہ رب العزت ہفتہ بر یعنی پورا جمعہ اگلے جمعہ تک ہفتہ بر اس کی جان کی مال کی اولاد کی عزت کی اللہ حفاظت فرمائے گا ہر آنے والی بلا سے شر سے تقلیف سے وبا سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا تو اللہ بولو یہ ہفتہ بر کا حصار ہے جان مال اولاد ایمان عزت کا جمعہ کی نماز پڑھیں جب بقیہ نماز پڑھ لیں دو فرض پڑھ لیں اس کے بعد یہ عمل کر لیں یا بقیہ نماز سنتیں پڑھ لیں اس کے بعد یہ عمل کر لیں پانچ منٹ کا یہ عمل ہے آخری تین کل ہر سورت جو ہے وہ سات سات بار پڑھنی ہے اولو آخر درود پاک پڑھیں گے اور ہر سورت کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے یعنی سورت خلاص سات مطبع پڑھیں گے تو بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ فلق پڑھیں گے تو بسم اللہ شریف کے ساتھ اسی طرح سورہ ناس پڑھیں گے تو بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر ایک بار تین بار جتنا آسانی ہو وہ آپ درود پاک پڑھیں گے تو یہ اللہ کی معبولی صدی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی ہے جس نے بعد النماز جمعہ کسی سے کلام کرنے سے پہلے آخری تین کل سات سات بار پڑھ لیے اللہ اس کے اور اس کے کمبے کی حفاظت فرمائے گا یعنی ہر بلا سے مسئیبت سے بیماری سے پریشانی چیئے اللہ جو وہ محفوظ فرمائے گا ایک تو یہ آپ کا حسار ہو جائے گا اب اس سے آگے ہم نے نفع کیا اٹھانا ہے کہ اللہ اولو اگر یہی جو آپ نے تین کل جو آخری سات سات بڑھے ہیں جب پڑھ کے دعا کرنے لگیں تو یہی جو آپ نے تلاوت کی ہے یہ قرآن جو پڑھا ہے یہ آخری تین کل جو پڑھے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ تن توفہ تن پیش کر دینے اور وہ تمام حضراء جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تو آپ نے روحانی شافیہ لنگر جو ہے اس میں جمع کروا دینے جب یہ قرآن پڑھا ہوا یا اس کا جو عجر و ثواب ہے جب شافیہ روحانی لنگر میں جائے گا یا آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ تن توفہ تن پیش کریں گے ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام ابی علیہ السلام تمام صحابہ تمام صالحین ساری امت کو جب حدیعہ کریں گے تو اللہ والو یہ آپ کو وہ نفع دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کوئی آپ کی پریشانی ہے مسئیبت ہے تکلیف ہے گھر میں بیماری ہے جادو ہے لڑائی جگڑ ہے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے مالی تنگ دستی ہے اس کا ذہن میں رکھ کے یہ عمل کریں جب عمل کر لیں اس کے بعد حضور علیہ السلام کا ذلو کی وسیلہ دے کے اللہ سے مانگیں اللہ والو ابھی آپ اپنے ہاتھ چہرے پہ نہیں پھیروگے اللہ تمہاری جھولیوں کو بھر دے گا یہ عمل کس دن کا ہے صرف جمعے کا پھر دیکھیں جو عامال ہم ارش چینل پہ بتاتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ امت کو دیرے دیرے ہم مسنون عامال کی طرف لے کر آ رہے ہیں منگرد جھوٹے فضائل جھوٹے وظائف ڈبو اور دبو ڈبو ڈبا بھی یہ رہے ہیں نا ڈبو فضائل ڈبو ایسے جھوٹے فضائل جو ہے دب کے بتاتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اس کی ویسے وہ پھر جب شرائط پوری نہیں کرتے تو لوگوں کو رجت ہو جاتی ہے بعد میں ان کی دنیا بھی اجڑتی ہے ان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے تو ہم اب کوشش کیا کر رہے ہیں کہ عامال کے بغیر تو زندگی نہیں ہے عامال تو ہم نے کرنے اللہ کی توفیق سے لیکن ہم عامال وہ کریں جو محفوظ ہیں ہم عامال وہ کریں جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں ہم عامال وہ کریں جو احادیث مبارک کے اندر آئے ہیں سببہ سمجھا گئی تو اب یہ جو عمل میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے اس عمل کے لولو کوئی رجت نہیں ہے کوئی عسر عباد نہیں ہے کوئی حسار کی ضرورت نہیں ہے یہ خود حسار ہے کسی علاج کے ضرورت نہیں ہے یہ خود علاج ہے اگلی بات اگر آپ گھر سے گئے ہیں پانی کی بوتل آپ ساتھ لے گرے ہیں جب آپ نے یہ عمل بعد نماز جمعہ کر لیا ساتھ ساتھ مرتبہ آخری تین کل پڑھ لیے پڑھنے کے بعد آپ پانی پہ دم کر لیں وہ پانی دم کیا ہوا گھر لے آئیں پورا ہفتہ وہ پانی گھر میں چھڑکیں بچوں کو پلائیں بیمار کو پلائیں جادو کا مریضہ اس کو نہلائیں اس کو وضو کروائیں اللہ والو ساتھ ہفتے یہ عمل کرلو اللہ شفاء کاملہ عجل آتا فرمائے اللہ شفاء کاملہ عجل آتا فرمائے کوئی محنت ہے پیروں کے پاس جا کے پیسے لٹانا عزل لٹانا وقت برباد کرنا دوکھیں کھانا ایمان جو ہے وہ برباد کرنا اس کی ضرورت ہے اتنا آسان عمل جو کاملی والے نے ام المومن حضیٰ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلہ سے ہمیں تا ہمارے تک پہنچائے ہیں اس کو چھوڑ کے ہم نیلے پیلے چٹے کالے تویز کریں منگڑ سوشل میڈیا سے لے کے وضائف پڑھیں یہ جی فلان بزرگ ہے یہ فلان بزرگ ہے بتانے والے کون ہے جنہیں استنجا کرنا بھی نہیں آتا بتانے والے کون ہیں جنہیں استنجا کرنا بھی نہیں آتا جو لونڈے لپاڑے ہیں جو خواتین ہیں بچے بچیاں جنہیں معلوم بھی نہیں ہیں اور اسی طرح جو ڈبا پیر ہیں رنگ باز ہیں مداری ہیں مراسی ہیں تیلی ہیں جو کمی کمین ہیں وہ سب کا سب کی طرح لگا ہوا ہے وضائف بتانے کے اوپر ایک ریڑی والے سے لے کے حرم والے بابے تاک ایک ریڑی والے سے لے کے کراچی والے بابے تاک ہر بندہ لگا ہوا ہے وضائف بتانے کے اوپر بات کرو تو حضور کی بات کرو بات کرو تو کملی والے کی بات کرو عامال کی بات کرو تو سنت کی بات کرو بات کر نہیں ہے تو حضور کی بات کرو عامال کی بات کر نہیں ہے تو مسنون عامال کی بات کرو یہ دورت اعتبار کا نہیں ہے اس بزرگ کے ہیں اس بزرگ کے ہیں ایک بات دوسری بات اللہ والو یہ ہے کہ اگر کسی بزرگ کے یہ وضائف ہے بھی کسی کے بھی ہیں اللہ نے کسی عمل کی بھی زمانت نہیں دی ہی حفاظت کی حفاظت کی زمانت وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے باقی جس کا بھی عمل ہے اس کے ساتھ شرائط لاغو ہوں گی اس سے کبھی نفع ہو جائے گا اور کبھی نقصان ہو جائے گا تو ہم ایسے عمل کیوں کریں جن کے اندر کبھی نفع اور کبھی نقصان ہے ہم وہ عمل کینے جن کے اندر نفع ہی نفع ہے اور نقصان کا اندیشہ ہرگز نہیں ہے اور وہ عمل ہیں آمنہ کے لال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے کیا بتایا کہ جمعہ کی نماز جب پڑھتے ہیں چھوٹی پانی کی بوتلہ اپنے ساتھ لے جائیں اب موسم بھی بدل گیا ہے گرمی ہوتی ہے پینے تھوڑا سا پی لیا رستے میں ضرورت پڑھ جاتی ہے چلو وہ بھی فائدہ ہو جائے گا اور بعد میں جب جمعہ پڑھ لیں تو اس عمل کو کریں سات مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص سات مرتبہ سورہ فلق سات مرتبہ سورہ ناس اول و آخر ایک بار تین بار درود پاک پڑھ کے پہلے آپ نے آپ کو دم کریں اپنے گھر بار کا سب کا جو ہے وہ حسار کریں ہفتہ بار افات و بلدی آس سے محفوظ بھی رہیں گے پھر پانی کی بوتل پر دم کر دیں وہ پانی گھر لے آئیں اس پانی کو بڑھاتے رہیں کیا کریں بڑھاتے رہیں اب وہ پانی جو ہے بیمار کو پلائیں کوئی دعائی کھاتے ہیں اسی سے آپ دعائی استعمال کریں اپنے دفتر میں کاروبار کے جگہ پہ اس کو چھٹکیں گھر میں چھٹکیں جادو ہے تو وہ ٹوٹے گا نظر بعد ہے تو وہ ٹوٹے گی کوئی بیماری ہے لا علاج تو اللہ شفائے کام لا عجلہ عطا فرمائے گا گھر کے اندر لڑائی جگڑے رہتی ہیں تو انشاءاللہ لڑائی جگڑے بھی اس عمل سے ختم ہو جائیں گے اور ہفتہ بار جو ہے وہ آپ کی انشورنس ہو جائے گی آپ کا حسار ہو جائے گا یہ سات دن کا حسار ہے سات سات مربع آخرے تین کل بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنے اور اول و آخر درود پاک ہے اللہ سونا جو ہے مجھے بھی اور آپ کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا بار میں جہاں تک ہماری آواز جاری اللہ سب کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر بیان میں ہر عمل بتانے کے بعد جو میں اس چینل کے لیے بتاتا ہوں تو میں آپ حضرات کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ ان عامال کی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ عامال تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلقین کیے ہیں اور قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کو بھی ان عامال کی اجازت ہے ان کے لیے تو دعا کیا کرو اور دعا لیا کرو کہ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے ہمیں دعا دو ہم آپ کو دعا دیں کہ اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جہاں تاکہ اس عمل کو پہنچا سکتے ہیں آپ پہنچائیں تاکہ گھر گھر کے اندر جو آج پریشانی آئیں مسئیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں بلائیں ہیں وبائیں ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسنون پاک اور طیب زندگی اللہ والو ہمارے گھروں میں ہمارے دفتروں میں ہماری سنتوں میں آجے گی تو انشاءاللہ پھر سکون ہی سکون ہو جائے گا اللہ سو نام سب کو اس عمل کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزتی اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین